اتر پردیش کے بریلی میں محرم کے جلوس میں دو سمدھائیوں کے لوگ آپس ملک پڑے بیواز اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں کے بھی جم کر پتھر بازی ہوئی اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم محرم کو لے کر کے دیش پھر میں نصریں بنی ہوئی تھی کہ محرم کے دن کوئی ایسی گھٹنا لوگوں کے سامنے نے آئے جس سے جو بھائی چارہ ہے وہ خراب ہو پرشام ہوتے ہوتے وہ تصویریں بھی سامنے آئیں جہاں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے ویواد ہوتا ہوا دکھائے دیا اور یہ ویواد بھی کہیں اور نہیں بلکہ اتر پردیش سے تمام خبریں محرم کو لے کر کے سامنے آئیں کہیں ڈیزے بجانے کو لے کر کے آپس میں دو سمودائے کے لوگ بھڑتے ہوئے دکھائے دیئے تو کہیں پر کون تاجیہ کو اٹھائے گا اس کے لیے آپس میں بھڑتے ہوئے دکھائے دیئے یہ تمام تصویریں اتر پردیش کے پریلی پریاغ راج اور گازی پور سے سامنے آ رہی ہیں اور ان خبروں کو لے کر کے ہر طرف افرہ تفری کا محول اس وقت بن گیا جب گازی پور میں تازیے کو اٹھانے کو لے کر کے کولیاں چل گئیں تو وہیں ڈیزے بجانے کو لے کر کے پریلی میں جم کر ایک دوسرے کے سمودائے کے اوپر پتھراو کیا گیا دو پکشو دوارہ اور بھاری بوال مچا ہوا ہے اتر پردیش میں کس طریقے سے تمام خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک بار پوری ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے بریلی اور وارن اسی میں محرم کے موقع پر دو پکشو کی بھڑنٹ ہو گئی بریلی کے بھوجی پور کے مجوہ گاؤں میں محرم جلوس نکلنے کے دوران ڈیزے بجانے کو لے کر پتھراو شروع ہو گیا وہی وارن اسی کے کردھنا گاؤں میں تازیہ لے کر جانے کے دوران دو پکشو میں ایٹ پتر اور لاتی چل گئے اس پتھراو میں ایک درجن سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں جس میں کئی محیلائیں اور بچیاں بھی شامل ہیں پتھراو کی سوچنا پر پولیس کے کئی ادھیکاری گھٹنا اسطل پر پہنچے لیکن گرامینوں کا آروپ ہے کہ پولیس کے سامنے ہی تاجیوں نے ان سے مارپیٹ کی ماملے کی سمویدن شیلتہ کو دیکھتے ہوئے کئی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اس کے بعد حالت پر کابو پایا جا سکا پولیس ہنگامہ اور پتھراو کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے گھٹنا اسطل پر پہنچے پولیس کے ادھیکاریوں نے کہا کہ آروپیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے چیتر میں بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں فورس کی بھی تیناتی کر دی گئی ہے دراصل بھوجی پورا تھانا چیتر کے مجھوہ گنگا پور گاؤں میں منگلوار صبح محرم کا جلوس نکالا جا رہا تھا جس میں ڈی جے بھی لگایا گیا تھا ڈی جے لگانے کا دوسرے سمودائے نے یہ کہتے ہوئے ویروت کیا کہ پہلی بار ایسا کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ ماتم کے جلوس میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ محرم کے جلوس میں کبھی بھی ڈی جے نہیں بچتا تھا نئی پرمپرہ بتا کر ہم لوگوں نے ویروت شروع کر دیا وہیں دوسرے پکش کا کہنا ہے کہ ایسے تو بلوزر اور رنگ بھی پہلے کابڑوں میں نہیں ہوتا تھا یہی بیعث ہوتے ہوتے ماملہ مارپٹ گالی گلوس لے کر پتھراب تک پہنچ گیا ایک پکش نے دوسرے پکش کے گھروں پر پتھراب شروع کر دیا لوگوں نے گھروں میں چھپ کر جان بچائی ساتھی تاجیا داروں نے لوگوں کی دکانوں پر بھی پتھراب کیا جس کے بعد دکانیں بند کر دی گئی ہردنگئیوں کا اتنے سے بھی من نہیں بھرا اور انہوں نے دکانوں اور گھروں کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا وائرل ویڈیو میں ایک پکش کی مہیلائیں ڈنڈے اور پتھر ورسا رہی ہیں اور شٹر توڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ موقع پر فورس کے ساتھ انسپیکٹر بھوجی پورا مردل کانت شکلا موجود تھے لیکن ویو مکدرشک بنے کھڑے رہے ایس پی مکیش پرتاب سنگھ کئی تھانوں کی فورس لے کر پہنچے تب ڈی جے ہٹوا کر ماملے کو شانت کروا دیا گیا پولیس نے دونوں پکشوں سے بات چیت کر استیتی کو سامانے بنائے نہیں جس کے بعد جلوس کو پھر سے نکالا گیا تناپور شانتی کو دیکھتے ہوئے مجوہ گاؤں کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا پولیس کے ساتھ ساتھ آر ایف ایف اور پی ایسی کی تیناتی کی گئی ہے وہیں گھٹنا کو لے کر جلا ادھکاری شیوہ کانت درویدی نے بتایا کہ کسی بھی طرح کی نئی پرمپرہ شروع نہیں کرنے دی جائے گی اگر کوئی نیا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی جہاں ڈی جے بجانے کو لے کر کے ویواد ہوا اور ڈی جے بجانے کا ویواد اتنا بڑا کہ ایک پکش کے لوگوں نے دوسرے پکش کے لوگوں کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور تمام تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں جہاں صافتور پر یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے ہی سس پی پہنچ چکے تھے مک ترشک پن کر کے تماشا دیکھتے رہے جب تک دوسرے سمودائے کے گھروں کو اجاڑا نہ گیا ہو جب تک دوسرے سمودائے کی دکانوں کو توڑا نہ گیا ہو تب تک پولیس پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھا رہا جہاں اسے آگے آ کر کے تمام دنگائیوں کو روکنے کی کوشش کرنی تھی یہ بڑی خبر بریلی کے بھوجی پورا سے سامنے آئے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ باران اسی کے مرجا مراد تھانا چھیتر کے کردھنا گاؤں میں تاجیہ لے کر جانے کے دوران دو پکشوں میں بھڑنت ہو گئی جس کے بعد ایٹ پتھر اور لاتھی چلنے لگے موقع پر پولیس کے پہنچنے کے بعد ماملہ شانت ہوا دراصل بتایا جاتا ہے کہ تاجیہ لے جاتے وقت راستے میں پڑے جامن کے پیڑ کی ڈال کو مسلم پکش کے لوگ خود ہی کاٹنے لگے جبکہ ہندو پکش نے پیڑ کی ڈال خود کاٹنی چاہی اسی کو لے کر دونوں پکشوں میں ویباد ہو گیا جس کے بعد ہاتھا پائی ہونے لگے موقع پر پہنچے واران اسی ایس پی سوریہ کانتر پارٹی نے بتایا کی تاجیہ لے کر مرجا مراد کے کردھنا تک آئے تھے جہاں پیڑ کی ڈال کاٹنے کو لے کر ہندو اور مسلم پکش میں ویباد ہوا اور پھر پتھر اور لاتھی دنڈے چلنے لگے اس وران کچھ لوگوں کو چوٹے بھی آئیں جن کا علاج چل رہا ہے جس کی تصویریں ساتھ طور پر سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہی دھمکی دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر نظر آ رہے تھے کہ محرم کے دن جب سڑکوں پر نکلیں گے تو انہیں سبق سکھائیں گے اور اب ایسے بیانوں کا اثر محرم کے دن دیکھنے کو ملا جہاں واران اسی میں مودی جی کے سنسدیے چھیتر میں ایک پیڑ کی ڈال کاٹنے کو لے کر کہ ہندو مسلم کا فساد کھڑا کر دیا گیا تو وہیں بریلی سے بھی ایسی ہی تصویر سامنے آئی جہاں ڈی جے بجانے کو لے کر کے فساد کھڑا کر دیا گیا اور اس سے بھی حاصل پت بات یہ کہ پولیس پرشاستن صرف تماش بن بن کر کے تماشا دیکھتا رہا تمام تصویریں محرم کو لے کر کے سامنے آئی ہیں ہر ایک تصویر کو آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کراتا رہوں گا دی جے ازاست شکریہ موسیقی